موسیقی موسیقی تمام طرح کی تعریفیں وصل اللہ حد وزل کے لئے لائق وزبہ ہے و تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود اور سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم سلی علی محمدik وعلا علی محمد کعما صلی تعالی拍 هیما وعلا علی ابراہیما انہا قمیدو مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا علی محمد کم بارکتا علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انہا قمیدو مجید یفقا وقولي تو اسلام میں جو بھی عمل ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت کہ نیت کرنا تو نیت کیا ہے تو سب سے پہلے کہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں چاند دکھتے ہیں ہم کو روزہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت کا مسئلہ آتا ہے کہ نیت کی جائے اور کیونکہ نیت کے تعلق اسم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث سے حدیث نمبر ہے کہ اِنَّمَا عَمَلُ بِنِّيَات کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو سب سے پہلے نیت ہونا تو نیت ہم جو ہے روزہ کی نیت کریں گے اور روزہ خالص اللہ کے لئے ہے روزہ سپسپ خالص اللہ کے لئے ہے تو ہم اس میں یہ نیت کریں گے کہ اللہ کے لئے ہم روزہ رکھتے ہیں اور کسی اور کے لئے روزہ رکھنا یا کوئی بھی عبادت چاہے کرنا یہ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑی جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا جس نے دکھاوے کے لئے صدقات دیا خیرات کیا کوئی بھی عمل جو دکھاوے کے لئے کیا تو اس نے کیا کیا ان نے شرک کیا تو ہم کو خالص نیت کیا کرنا ہے اللہ ہی کے لئے ہم کو عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لئے نماز روزہ صدقات حج جو بھی عبادتیں سپس اللہ کے لئے ہیں تو اس میں نیت ہم کو خالص رکھنا ہے تو نیت کو جو ہے کیسے کرنا ہے کب کرے نیت تو نیت جو ہے سعی ترمی جی کی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 730 کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہ رکھی اس کا روزہ نہ ہوا یعنی جو سہر سے پہلے جو سہر کرتا ہے مسلمان روزے کے لیے تب سے اس کو نیت رکھنا ہے یا اس سے پہلے کرے یا پھر جو ہے رات کو سوتے وقت نیت کرے کہ میں جو صبح اٹھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت کر کے صبح جب اٹھے گا تو اس کی وہ نیت ہوگی وہ نیت کیا ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت کس کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کو بول کے ادا نہیں کرنا کہ میں نے پہلا روزہ رکھنے کی نیت کی سیری کے ساتھ اس میں کباب اس میں بریانی اللہ یہی نیت نہیں مو سے نہیں کہا جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا دل کے ارادے کو کیونکہ دل کا ارادہ ہے دل کے ارادے کے اندر کہ جیسے آپ صبح اٹھیں عام طور پر تو کوئی صبح اٹھتا نہیں ہے کہ صبح صبح اٹھ کے چار بجے کوئی کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے تو آپ اٹھیں کس لیے سہری کے لیے تاکہ ہی روزہ رکھیں گے تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے تو نیت یہ ہے تو اسی نیت مو سے الفاظ کہنا تو یہ ثابت نہیں ہے ہم کو دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو دل کے ارادے سے ہم نیت کریں یا بعض لوگ کئی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں مطلب دل میں پڑھنا پڑے گا تو دل میں پڑھتے ہوں کہ میں نے نیت کی روزہ رکھنے کی تو دل میں بھی نہیں پڑھنا وہ ارادے کو کہتے ہیں آپ اٹھیں اس لیے آپ ارادہ کر کے سوئے صبح مجھے روزہ رکھنا ہے سہری میں اٹھیں آپ نے کھانا کھایا چائے وغیرہ پی تو یہ یہی نیت ہے اس لیے آپ اٹھیں تو یہ ہے آپ بول کے کریں یہ نیت تو نقصان ہو جائے کہ آپ پول کرتے ہیں تو پول کیا ہوتا ہے وعدہ ہو جاتا ہے اور یہ نقصان میں دے جاتا ہے مثال کے طور پر ہم مسجد میں جا رہے ہیں اور ہم کو باہر ایک بکھاری دیکھا اور بکھاری کو ہم نے دیکھا اور ہم نے اس سے کیے دیا کہ بھائی یہی رکھنا میں دس روپے تم کو دوں گا ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں ہم نے کیا کر دیا اس سے کول کر لیا وعدہ کر لیا اب مان لو ہم اندر لیٹ ہو گئے اور وہ بکھاری سمجھا رہے اسے ہی بول دیا ہوگا چلو میں تو چلا جاؤں اب وہ چلا گیا آپ کو نہیں ملا لیکن آپ نے وعدہ کر لیا اب آپ کو اس کو دھونکے دینا پڑے گا نہیں ملا تو یہ نقصان ہوگا تو ہمیسہ نیت آپ جا رہے ہیں تو آپ ارادہ کر کے جائیں کہ چلو میں اس کو واپس آ کر دوں گا اگر وہ نہیں ملا تو آپ نے دوسرے کو دے دیا آپ کا کام ہوگی لیکن اگر بول کر جائیں گے کول قرار تو پھر وعدہ ہو جاتا ہے تو نیت جو ہے دل کے ارادوں کو جو ہے کہا جاتا ہے تو روزے کی نیت ہم کو جو ہے سویں جب سے کریں یا پھر سیری سے پہلے پہلے اس کی نیت ہم کو کر لینی چاہیے عام دور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے اندر ایک دعا پڑھتے ہیں وَمِسُوْمِگَدِن نَوَيْتُو مِنشِرِ رَمْزَان اس کی دعا کرتے ہیں علاقی یہ دعا دعا صحیح بھی نہیں ہے اور دوسری کے یہ دعا صحیح بھی نہیں ہے اگر اس کا ہم ٹرانسلیٹ کریں تو گدن کہا جاتا ہے کل کے دن کو اب روزہ کب رکھ رہا ہے وہ آج کا اور وہ نیت بول کے آرہا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں تو وہ کل کا ہے جیسے الامس کہا جاتا ہے جو بید گیا ہے الیوم یعنی آج کا دن اور گدن کہا جاتا ہے آنے والا کل اب وہ اس کے اندر یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی تو اب وہ کل کا روزہ کہاں ہوگا کیونکہ ہمارا دن کب سے تاریخ کب چینج ہوتی ہے ہماری مغرب کے بات سے تو وہ دوسری مغرب تو وہی ایک ہی پورا دن رہتا ہے تو پھر یہ جو ہے گلت اس کے اندر ہے تو اس کو جو ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہئے اور جو ہے نیت جو ہے اللہ جانتا ہے نیت جو ہے نیت کے تعلق سے کہاں نیت سب کی اللہ جانتا ہے تو کوئی اس کو یا پھر مقصود فریستے جو اللہ نے مقرر کہاں وہ جانتے ہیں اور وہ لکھتے رہتے ہیں تو نیت کا معاملہ اللہ کے ذمہ وہ جانتا ہے تو ہر رات سونے سے پہلے ہم کو نیت کر کر سونا ہے روزہ کے تعلق سے اور اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے کہ من کے اندر پڑھیں ایسا بھی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ نیت ہم کو رکھنا ہے اور نفیل روزہ کی نیت کبھی بھی کی کبھی سے مطلب کی ہے کہ اس کو جھوال سے پہلے پہلے کی جا سکتی یہ تو جو یہ فرض روزہ کی نیت جو ہم کو سیری سے پہلے یا پھر ہم کو سونے سے پہلے کرنی چاہئے نفیل کی نیت جو ہے کبھی بھی کی جا سکتی کبھی سے مطلب کہ جھوال سے پہلے پہلے جھوال سے پہلے پہلے آدمی اٹھا اور اس کو لگتا ہے جیادہ گرمی نہیں ہے اور میں روزہ رکھ سکتا ہوں کوئی کام بھی نہیں ہے مجھا چھٹی ہے تو میں نے کچھ کچھ نے کھایا نہیں تو وہ زبوال سے پہلے پہلے جو بھی زبوال کے ٹائم ہوتا ساڑھے گہرہ بارہ ساڑھے بارہ اپنے علاقے کے حدوار سے تو اس کے اندر وہ وہیں سے نیت کر سکتا ہے جس سے مثال اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے پذر کی نماز پڑھ کر آتے اور اس کے بعد نے آ کر جو ہے اپنی بیویوں سے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آج میں روزے سے ہوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے نفیل روزے اس لیے رکھ لیا کرتے تھے تو نفیل روزے کی نیت جو ہے زبوال سے پہلے کی جا سکتی ہے اور باقی جو ہے فرض روزے کی نیت جو ہم کو پہلے سے کرنی چاہیے سیری کے مسئلہ جو ہم دیکھیں تو سیری کے اندر سیری فجر سے پہلے پہلے کی جائے گی اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے الگ الگ وقتوں میں الگ 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 دوسرے وطن میں جائیں گے دوسرے دیش میں جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا الگ وقت ہوتا ہے تو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے تو آج کل تو کاڑ بھی بات دیے جاتے ہیں تو اس سے معلوم بڑھ جاتا ہے اتنی بجئے سیری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس سیری جو ہے اس کو کریں اور سیری کرنا جو ہے یہ اچھا عمل ہے اس کو کرنا چاہیے سیری میں برکت رکھی گئی ہے اس کو بلا وجہ ترک نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ اس کو چھوڑ دائمی چاہیے اس کو کچھ نکو جسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن حبان کی روایت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدیث نمبر تین اجرا چار سو چھوٹا کہ سیری کرو چاہے ایک گھوٹ پانی ہی پیو کہ وہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اُبھارا ہے کہ بلا وجہ سیری کو ترکنا کرے یہ نہیں آدمی سوچے میں تو رکھ سکتا ہوں کون اٹھے اپنے ایک گھنٹا اور مل جائے گا سونے کے لئے تو اگر اٹھ گیا ہے اس کی نیند کھولی ہے تو سیری کرے سنت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کی تاقیت کی ہے وہ اسی طرح سہی بخاری کی روایت ہے عدیث نمبر 1923 اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہر کھاؤ سیر کے اندر بڑی برکت ہے تو اس میں برکتیں رکھی گئی ہیں اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے تو سیری کرنا چاہیے تو روزہ رکھ رہے ہیں سیری کر کر اگر ہمارا اپس موکہ ہے اٹھ گئے ہیں تو سیری کھا کر ہی ہم کو روزہ رکھنا چاہیے لیکن سیری کھانا سنت ہے مستب ہے اچھا ہے برکت والا عمل ہے لیکن فرج نہیں ہے کوئی آدمی اگر نہیں اٹھ پایا تو اس نے سیری کی اتنی برکت ہے کہا گیا اور اب تو میں نے سیری نہیں کی میں نے نید نہیں کھلی تو آپ میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں یہ چھوڑ دیتا ہوں تو ایسا نہیں وہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی بیماری نہیں ہے وہ اس نے طاقت ہے اس کے اندر کمجور نہیں ہے کہ بینا کھائے وہ شام تک رہ سکتا ہے تو اس کا روزہ پورا ہو جائے گا کیونکہ یہ فرج نہیں ہے یہ مستب ہے اور جو ہے سنت ہے چھوڑ جائے تو روزہ پھر بھی درست ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم کو اس کی مسائل بہت سارے ہیں اس کے اندر چند مسائل ہم اس میں دیکھیں گے کہ مسائل جاننا انتہائی ضروری ہے دیکھیں دنیا کے معاملے میں تو ہم دیکھتے ہیں روزہ کے تعلق سے نماز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کم علم حاصل کرتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے وہ فون لگاتے رہتے ہیں اب اس وقت فون نہیں لگا تو پھر وہ شکشوبہ کے اندر پورا دین ان کا بیچ جاتا ہے کوئی ملے نہیں کسی سے پوچھنا تھا مسائل معلوم نہیں پڑا کتاب ملی نہیں تو پھر وہ پورا ان کا وقت تو اس میں بیچ جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں اور مسائل کا علم رکھیں لیکن انسان دنیا کے معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں سب میں علم رکھتا ہے ایک آدمی کو معلوم ہے کہ آج کے وقت میں نوکری اگر اس کو چاہیے اس کو نوکری سکھنا چاہیے تو وہ کمپیٹر سکھتا ہے تمام مسائل اس کو سکھتا ہے کاؤنٹنگ سکھتا ہے اس کو آپریڈنگ کرنا سکھتا ہے سب سکھتا ہے کیوں سکھتا ہے کہ اس کے بینا نوکری نہیں تو ہم کو یہ دین میں بھی کرنا چاہیے کہ ہم کو اس کے مسائل کا علم ہم کو ہونا چاہیے تجارت کا علموں لوگ رکھتے ہیں جو جو الیکٹیشن ہے تو پوری رکھتا ہے وائر کونسا ہوتا ہے کونسا فیس ہے کونسا نیگیٹیو ہے پلس مائنس پورا وہ علم رکھتا ہے سب ہی کے تعلقے اس کو گاڑی ریپیرنگ کرنے والا میکنی کے اس کو مالے میں کونسا پیچ کس کونسا لگتا ہے کام کیسے استعمال کرنا ہے تو وہ سارے مسائل ہم جانتے لیں تو دین کے مسائل بھی جاننا ہم پر فرجر ہم کو جاننا چاہیے اس کو معلوم کریں تو نیت جو ہے نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور یہ ہم کو سیر سے پہلے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے نیت ہم کو کر لینی چاہیے حالانکہ جو ہے اس کے تعلق سے ہم دیکھیں آج تو کھر ٹائم ٹیبل اس کا بنا دیا گیا ہے کہ اتنے بجے سے آپ کو ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے کارڈ آ جاتا ہے اس کو پر رہتا ہے کہ اتنی بجے سے روجہ آپ کے سیری آپ کی ختم ہو گئی اور افطار اتنی بجے سے اتنی بجے تک اس کے در افطار ہے آج کارڈ بنا دیا گیا لیکن جو اس کی سنت ہوں ہم دیکھیں تو اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث چھ سو بیس اس کے اندر جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے در بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھانے کے لیے سیری میں اٹھانے کے لیے آجان دیا کرتے تھے اور ام مقتم جو ایک نابینا صاحبی تھے اندے صاحبی تھے وہ سیری ختم کے لیے اجان دیا کرتے تھے یعنی فضل کی نماز کے اجان دیا کرتے تھے تو یہ سنت تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ سنت مٹ گئی ہے آج یہ سنت پر عمل نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی جو ہے مسلم ممالک کو وہاں اگر کوئی کرتے ہوں تو باقی تو اس کا عمل نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ سنت ہے تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے مرتفقل ہے روایت ہے کہ جو ہے بلال رجلان یہ سیری کے لیے اٹھاتے تھے اجان دیتے تھے اور پھر دوسری اجان دی جاتی تھی سیری خاتمے کی اور فضل کی نماز کی اب یہ سنت ہونے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے گیر شریح کام کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جبکہ سنت موجود ہے کم سے کم محلوں کے اندر جو مسلم محلے ہیں اس کے اندر تو حتمام ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے لاؤڈ سپیر لگیں بڑے بڑے ڈھائٹو پانسو پانسو وارٹک ایمپلی فائر لگایا تو اس کا عمل کرنا چاہیے کہ سب تک جو ہے اجان کی آواز جاتی ہے تو اس پہ اعلان کرنا چاہیے مائی جو اس کے اندر اجان دینی چاہیے اس سے کام کرنا چاہیے لیکن اس کو چھوڑ کر ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو کہے کہ یہ ہے تو بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے تو نئی نئی باتیں آپ کر رہے حالانکہ یہ بخاری کی روایت اور اس کے علام دے گیر شیری کام کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اٹھانے کے لئے کوئی جھانجر بجا رہا ہے کوئی ڈھول بجا رہا ہے کوئی کبولی بجا رہا ہے کوئی جو ہے گروہ کا گھنٹیاں بجا رہا ہے کوئی دروازے کے پیٹ رہا ہے کوئی کھڑکیاں بھتر بھیک رہا ہے اٹھو بھائی شیری کا ٹائم ہو گیا گیر شیری کام کوئی دروازے کو چمٹے بجا رہا ہے رات کو تو گیر شیری کام کر رہے ہیں حالانکہ کچھ کام تو حرام ہے اس کے اندر یہ کوئی کبولی بات کے اندر سے آپ جو ہے اس طرح سے کام کرتے ہیں ہمارے پاس میں چیزیں موجود ہیں اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں بھی اس سے بڑے مسلک کریٹ ہوتے ہیں بڑے مسلک کریٹ ہیں کہ آپ جو ہے وہ آدمی اب جا رہا ہے اٹھانے والا ہے اور وہ اٹھانے کا کام گیر مسلم کے محلے سے بھی جا رہا ہے وہاں پر کوئی مسلمان نہیں اس کو پتا ہے نہیں وہاں بھی وہ جو ہے اڑ جاؤ بھائی اڑ جاؤ سیری کا وقت ہو گیا اب وہ بھی پریشان تو کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے اب یہ تیس دن تک روز پریشان کرے گا حالانکہ ان کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں تو اسے غلط افکت وہ پڑھتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جا کر شور مچاتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں کوئی نہیں اٹھتا تو الیکٹرک پول ہوتا ہے اس کو بجاتے ہیں ڈنڈے سے تاکہ کس کی آواج وہ تکی ہوتی ہے تو سب اٹھ جائیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے چھوٹے ہیں وہ اس کے اندر ڈر کر اٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہوا یہ تنی شور شرابہ ڈھول بجرا ہے صبح صبح تو وہ اٹھ جاتے ہیں بوجرگ لوگ جو بیمار ہیں بوڑے ہیں اب ان کو کہا رات بر نیند نہیں آتی صبح صبح ہوتے ہیں ان کی نیند لگتی ہے اور آپ نے ڈول بجا دیا الیکٹرک پول بجا دیا اب اس کی نیند خراب ہو گئی تو یہ تمام مسائل آتے ہیں حقوق و لباد یعنی بندوں کے حق مارنے میں بتا ہے گیر مسلم پریشان ہوتا کہ اب تو تیس دن ہم کو ان کو سین کرنا ہی پڑے گا تو ہمارے پاس سنت موجود ہے لیکن اس کو کرنے کی بجا یہ جو ہے گیر شریح کام اس کو ان کو ترک کرنا چاہیے سنت کو ہم کو کرنا چاہیے اس کی حساب سے کریں کم سے کم مولو کے اندر اس کا احتوام کیا جانا چاہیے اور افطار میں جلدی کرنا اور سہر میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے افطار میں جلدی کرنا اور سہر میں تاخیر کرنا کیا مطلب ہے اس کا یہ صحیح تبرانی کی روایت ہے کہ اللہ رسول اللہ نے پرمائے کہ افطار میں جلدی کرو سہر میں دیر کرو تو دیر کرنے سے مراد کہ یہ نہیں کہ اجان بھی ہو گئی اور فجر تک کھائے بیٹھا ہے وہ مراد نہیں ہے مراد یہ کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جو ہم نے دیکھا بخاری کے روایت ہے کہ ام مقتوم رضی اللہ علیہ وسلم یہ اجان دیا کرتے تھے تو تب تک اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تب تک کھاؤ جب تک کہ اجان مکمل نہ ہو جائے تو یہ دیر کرنا یہاں تک جلدی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی نے مطلب یہ کہ جیسے وقت ہو گیا سات بچ کر پانچ میٹر تو آپ کر لیں اب اتیاط نہ کریں اتیاط کے اس کو پانچ میٹر بڑھا لیں کیا پتہ ڈوبا نہیں ہوگا جاؤ ایک کو جو سیڈی چڑھ کے دیکھ کے رہا ہے جو بللنگ سے دیکھو ڈوبا کے نہیں ڈوبا تو آپ اوپر چڑتے جائیں گے تو ڈوبے گئے نہیں پہاڑ پر چڑھ جائیں گے آپ ڈوبے گئے نہیں کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامی کی روایت ہے حدیث 7694 کہ لوگ مسلمان جب تک بھیلائی میں رہیں گے کھیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے تو اس لئے ہم کو بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم دیکھتے کہ اس کے اُلڑ لوگ کیا کرتے ہیں شیریعت کے برخلاف کام کرتے ہیں اس کو دیر کرتے ہیں ایتیاط لوگ جو ہے رمجان جب شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے وقتوں پر نماز آجان دیا کرتے ہیں مغرب کی لیکن جیسی رمجان شروع ہو جاتا ہے تو اس کو تاخیر کر دیتے ہیں ابھی رک جاؤ سات منٹ آٹ منٹ دس منٹ دس منٹ ادھر دس منٹ سہر کے اندر پہلے سے ایتیاط پر بند کر دیا دس منٹ اس کو ایتیاط سے ادھر بڑھا دیا اب بیس منٹ کا روجہ انہوں نے بڑھا کر لیا تو یہ سنت نہیں ہے جبکہ یہ شیریعت کے برخلاف اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پول کے تو یہ جو ہے اس کو ہم کو اس میں تاخیر کرنا چاہیے افطار کرنا سیر میں جلدی کرنا چاہیے اور جو ہے سیری اگر کھا رہے ہیں تو یہ جو ہے روایت ہم کو ملتی ہے کہ سیری اگر تم کھاتے ہو سیری کھا رہے اور فضل کے اجان ہو جائے تو جو ہاتھ میں ہیں اس کو جلدی جلدی کھا لے اس کو کیا کریں جلدی جلدی کھا لے یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جلدی جلدی کھا لیں یہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اجان سنے تو ہاتھ میں کا جو برتن ہے اس کو جو ہے وہ نہ رکھے اور اس کو کھا لے یا اس کو جلدی سے پی لے اپنی ضرورت کو وہ پورا کر لے تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سوچے کہ چلو اب اجان ہو رہی ہو میں تو لیڈ اٹھا ہاتھ میں جو کھا لو تو نٹ پورا ٹیفین لے لیا چار روٹی لے لیا پوری کھالوں میں ہاتھ میں جتنا تو کھالوں سنت وہ معنی نہیں ہے یعنی کہ جو نیوالا ہے تو آدمی ایک دم ترک نہ کر دے گا اس کو چھوڑ دیا پانی بھی نہیں پی رہا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کھا لیا یا ابھی تھوڑا اس طرح بچا ہے تو آپ اس کو کھا لیں اور اس کو پانی پی لیں آپ یا خجور وغیر آپ کو کھانا ہے تو آپ اس میں کھا سکتے ہیں اور سیری کرنا جو ہے یہ جو ہے سنت بھی ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہ صحیح جامی کی روایت ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر چار اجار دو سو ساتھ کہ اہلِ کتاب اور ہم میں فرق سیری کا ہے کہ اہلِ کتاب کیا کرتے ہیں سیری نہیں کرتے اور اسی روجہ رکھتے ہیں تو فرق ہے اس مون میں اور ہم میں فرق ہے تو اس کے اندر مشابت ہم کو اکتیار ہو نہیں کرنا ہے اور اس سے جو فرق کرنا ہے تو اس کے اندر یہ ہم کو ملتا ہے اگر کوئی جیسے گلتی سے دیر سے اٹھا گلتی سے دیر سے اٹھا گھڑی بند ہو کوئی آلارم نہیں بجا اور جو کسی نے اس کو یا اٹھایا نہیں تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ وہ جب اٹھے تب سیری کر لے کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے بولے جب اٹھے تب کر سکتے ہیں اور کیے کئی لوگوں نے سوالات آتے ہیں تو ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے وہ تب اٹھ رہے ہیں فجر کی اجان کا وقت تھا لوگ جا رہے ہیں اور یہ ادھر سیری کر رہے ہیں بولے ابھی اٹھا تب سیری جب جاگو تب سویرہ تو ایسا اس میں نہیں ہوتا ہے اس کا جو وقت متعین ہے اس پہ وقت کرنا ہے نہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا اور اگر اسی طرح کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے جو وقت ہے اس میں افطار کر لیا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا پھر اس کو جو ہے واپس اس کی قضاء کرنی پڑے گی اسی طرح جو ایک گروہ بے آفتہ اسی افطار کے لیے شرط ہے سورج کا ڈوبنا یہ شرط ہے اگر آپ کے یہاں پر ہیں ساتھ بچ کر پانچ منٹ پر افطار کا وقت ہے لیکن آپ جو ہے آپ نے سفر کیا آپ کا روزہ ہے اور آپ جو ہے دور چلے گے سو ڈیڑی سو دو سو فیلیمٹر آج مامولی بات اتنی سپیٹ گاڑیاں چلتی ہیں ایسی چلتی ہیں تو روزہ رکھ کے بھی لوگ جاتے ہیں تو وہاں چلے گے اب وہاں جا کر اس کا دس میٹ کا فرق آ گیا تو وہاں کے حساب سے اس کو روزہ افطار کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے شرط کیا ہے سورج کا ڈوبنا شرط ہے یہ نہیں کہو سوچے ہمارے یہاں پر بھئی منصور کا روزہ ہے یہاں پر رکھا میرے علاقے میں تو میرے علاقے کھڑوں آپ تمہارے بات میں کھولتے لیں تو اسہاں نہیں ہوتا جیسے جہاں آدمی جائے گا وہاں کے حساب سے اس کا شرط کیا ہے یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے عدیس نمبر 1904 کہ اللہ کے رسول میں فرمائے کہ تم جو ہے سورج جوب جائے تب افطار کرو اور یہ اس کی شرط ہے تو جہاں جا رہے ہیں اس کے حساب سے روزہ بڑھ جائے گا اگر بیرونی ملکی یعنی آدمی ہندوستان سے ہی بہار جا رہا ہے تو وہاں سے اس کا روزہ بڑھ جائے گا وہ چاہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بھی بڑھ جائے گا وہاں کے حساب سے اس کے اندر جائے اس کو افطار کرنا ہے افطار کے لئے کیا کھانا سنت ہے افطار میں کیا کھائیں کہ یہ سنت ہے تو ویسے تو آپ جو بھی کھا سکتے ہیں جو آپ کے پاس چیز ہیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ اس میں کھا سکتے ہیں لیکن جو ہے سعیت اربیجی کی روایت حدیث نمبر چھہ سو چھانو کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم افطار جو ہے تازہ خضور سے یا سوکھی خضور سے یا فیل جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی میٹی چیز سے آج افطار کر سکتے ہیں کوئی بھی میٹی چیز سے آپ افطار کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس میں موجود ہے اس سے افطار کی جا سکتی ہے نمک سے کرنا کوئی خاص سنت نہیں ہے نہیں تو اس کو لوگ کیا کرتے ہیں نمک سے نمک لاؤو بھئی نمک لاؤو نمک کے لئے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر مسئلہ کرتے ہیں نمک سے سنت ہے عورتیں خاص طور پر اس کا اتمام کرتی ہے یا لوگ پڑیا میں بان کر لے جاتے ہیں تو نمک سے کوئی سی سنت نہیں ہے نمک سے کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی کہے کہ نمک سے سنت ہے تو پھر وہ بدت میں شمار ہوگا گنے گارے ہو لیکن اس کے پاس نمک یہ ہے نمک کی خدان میں کام کرتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے تو نمک یہ کہے کھا لے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے تو خاص کوئی سنت نہیں ہے یا پھر جو بھی چیز ہے وہ جو ہی اس سے کھا سکتا ہے اس کو کھا سکتا ہے بہا جا رہے ہیں تو یہ نہیں کر کے جائے خجور وغیرہ کو آپ پیکن میں رکھ کے لے جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں تو بسم اللہ کیسے کریں بسم اللہ جو افتار کریں تو ابو دعوت کی رواہیت ہے کہ اللہ رسول اللہ بسم اللہ یعنی افتار جو ہے بسم اللہ سے کیا کرتے تھے یعنی بسم اللہ کر کے بسم اللہ رقمان الرحیم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں جتنا بتائے وہ اتنا کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں اور پڑھ لیں تو سورے فاتحہ بھی پڑھ دیں سورے بھکرا بھی پڑھ لیں ضرورت نہیں ہے جتنا بتائے گا اتنی کرنا اپنے آپ کو تغلیب میں آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ کر کے آپ کو جو ہے اس کی افتار کرنا ہے اس سے جو ہے آپ کو اور اس کے لئے جب مقتلی دعائیں پڑھے جاتی ہیں تو کچھ دعائیں ہیں لیکن جو بلا اس کو آپ کو دیکھیں کریں کہ وہ دعا صحیح ہے تو وہ صحیح دعا جو ہے پڑھنی چاہیے اسی دعا نہ پڑھے جو ثابت نہیں ہو جو ہمارے روزے پر اس کا جو ہے اثر پڑھتا ہے افتار دوسرے کو کرانا بھی افتار ایک جو روزے دار ہے یا یہ روزے دار جو بھی تو دوسرے کو بھی افتار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا اس روزے دار کو ملتا ہے تو افتار کرانے کا بھی کرنا چاہیے جو یہ صحیح ترمیزی کے روایت ہے حدیث نمبر 807 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افتار کرایا اس کو اتنا ہی سواب ہے جتنا روزے رکھنے والے کو سواب ملتا ہے تو افتار کا بھی اتنا ہی سواب کرنا چاہیے اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ انہوں نے روزے دوسرے کے یہاں پہ افتار کر لیا تو اس کے میں سے آدھا کٹ کر دیا اس نے کھلایا تو اس کو سواب نہیں اس کا اس کا پورا ہے اور جس نے کروائے افتار اس کو پورا پورا سواب ملتا ہے نہیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ افتار دوسری سے کی نہیں کرتے بولے نہیں ہیں وگر آپ کی افتار کرتا تو ہمارا روزہ تو آپ کو سواب چلا جائے گا ہمیں کو کوئی سواب نہیں یہ حدیث میں لیکن سواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی تو افتار کرانا بھی جو ہے اچھا عمل ہے وہ اس کے اندر بڑی نیکی اس کے اندر ملتی ہے اور افتار میں کیا کرانا ہے کہ افتار میں جو آپ کھاتے ہیں بیسا ہی کرونا ہے بلا وجہ نہیں کہ افتار کرانا ہے تو بے وجہ جیج نہیں مل رہی صبح سے آپ لگیں افتار کرانے کے لیے جو یہ لاؤ جو آپ کھا رہے ہیں جسا آپ کھاتے ہیں افتار آپ کو اس میں کرانا ہے بلا وجہ کی اس کے اندر وہ نہ کریں کہ یہ بھی کھانا پڑے گا یہ بھی لانا پڑے گا تو وہ نہیں آپ جیسا افتار کرتے ہیں بیسا جو ہے آپ دوکھوں کو کرا سکتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اس کے تعلق سے سمجھتے ہیں افتار کے تعلق سے افتار کرتے ہیں بھر پیٹ اس نے کھا لیا تو کئی لوگ کیا کہتے ہیں حالانکہ گلت فیمی کیا کہتے ہیں کہ تراؤی اس لئے رکھی گئی تاکہ ہم بہت سارا کھا لیتے ہیں افتار کے اندر اس کے بعد کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو تراؤی سے یہ حجم ہو جاتا ہے تو اسی کوئی روایت نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے لئے تراؤی رکھی گئی ہے نماز رکھی گئی کہ آپ جو ہے زیادہ کھا لیں آپ کو اتنی کھانا چاہیے جتنا جو ہے آپ کے پیٹے میں سمائیں اتنا کھائیں نہیں اس کے بعد جو ہے اس کے اندر وہ عبادت کے اندر اس کے پکتگیا عبادت میں صحیح طور پر وہ کھڑا ہو سکے تو اس میں کھانا چاہیے تو کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے عبادت کا مہینہ ہے کھانے پینے کا مہینہ اس کو نہ بنا ہے عبادت کا مہینہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ افتار پارٹیاں آج آم میں افتار پارٹی کرائی جاتی ہے اب وہ کسی وجہ سے پولیٹک کی وجہ سے کرتے ہیں راجمیتی وجہ ہے لیکن عام ہیں افتار پارٹیاں لوگ کرواتے ہیں افتار پارٹی میں بلائے جاتا ہے فلا مقتلی کوئی نیتہ آ رہے ہیں کسی بڑی لوگوں کو بلائے جاتا ہے تو لوگ افتار پارٹی کرتے ہیں تو افتار پارٹی میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ افتار کرائیں تو کس کو کرائیں کس کو سادہ سواب افتار کرائیں جو گریب آدمی اب آپ نے محزید میں سب کو بلا لیا اور جو آدمی اس آدمی کو بلا ہے نیتا جی کو بلا لیا بڑے آدمی کو بلا لیا پہلی اس کے بڑے مسئلے ہیں اس کو بی پی ہے اس کو شگر ہے اس کو یہ مٹھا نہیں کھاتا میں کھجور بھی نہیں کھاتا امبے بریانی نہیں کھاتا اس میں تیل ہوتا ہے اس میں گی ہوتا ہے اس کو کچھ کھانے نہیں اور ایک آدمی سب کھا سکتا ہے تو وہ بیچارہ کونے میں بیٹا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تو گریب آدمی کو ترجی دینی چاہیے افتار پارٹی وغیرہ جو بھی کریں تو کریں کوئی چیز کرنا چاہیے کیونکہ حالانکہ اس کو غلط نہیں کھے سکتے ہیں کیونکہ گیر مسلم کو تاکیو ہمارے پاس میں آئے تو ان کو معلوم پڑے کہ ہم کس طرح روزہ افتار کرتے ہیں کس طرح مل کر جو اس کو افتار کرتے ہیں کھاتے ہیں وہ کس طرح مل کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نظام اور ہماری جو ہے اس کے بارے میں اس کو معلومات ہو تو اس کو ٹھیک ہے اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو گریبوں کا ہم دیان دکھیں اب جو کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں شریعت نے کس کو اجازت دی ہے کہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں تو دیکھیں ایک تو جو نابالک بچہ جو چھوٹا ہے تو اس پر روزہ نہیں ہے جو بچے ان پر روزہ نہیں ہے کیونکہ بچے پر روزہ کب فرج ہوتا ہے جب اس کی عمر وہی جو علماء کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نماز کے تعلق سے کہ سات سال کی عمر ہو جائے تو ان کو آپ نماز کے لئے لے جاؤ اور دس سال کے عمر میں نہیں جائے تو ان کو پھر تم ماروزر بھی لگاؤ تو وہی جو اس کے تعلق سے بھی علماء کہتے ہیں کہ روزے کیلئے بھی یہ ہے تو ہم اس کو کیا کریں بچے کو کہ چھوٹے سے ہی جب بچہ چھوٹا ہو تب ہی سے اس کو روزہ رکھائیں پہلے سال ایک دو روزے رکھائیں دوسرے سال میں اس کے پھر ساتھ آٹھ روزے رکھائیں تیسرے سال میں پھر اس کے آٹھ دس کرنے پھر جب بالی ہو جائے تاکہ وہ پورے رکھ سکے اب یہ سا نہیں کہ آدمی اب گیارہ سال کا ہو گیا اور اس سے بلے تیرہ فرض ہو گیا پورے تیس رکھ اب اس کو پیکٹیس ہی نہیں کروائی تو وہ نہیں رکھ پائے تو پہلے سے حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو پانچ پانچ چھے سال کے ہوتے تھے ان کو وہ روزہ رکھائے کرتے ہیں دوسرے سابہ کہتے ہیں کیا تم بچوں پر جلوم کرتے ہیں اتنے بچے کو روزہ رکھاتے ہیں وہ بلے نہیں نہیں ہم جو ہے ان کو ترگیب دلانی ہے تاکہ آپ تھوڑے تھوڑے رکھیں گے تو بعد میں جاکہ پورے مکمل کریں گے وہ کئی جو ہے سابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک اپنی روایت ملتی کہ اس میں جو ہے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بچوں کو روزہ رکھاتے تھے سابی فرماتے ہیں بچوں کو روزہ رکھاتے تھے تو بچے کیا ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے روتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ روئی کے کھلونے بناتے تھے روئی کے کھلونے بنا کر ہم رکھتے تھے مقتلی تو جیسے دوپے رو گئی بچہ رو گئی بھوک لگی پیاس لگی تو اس کے کھلونہ دیتے جاؤ کھلو اس سے وہ ایک دو گھنٹے کھیل کر آ جاتا پھر آ کر روتا پھر دوسرا کھلونہ دیتے جاؤ کھلو تو اس سے کر کے وہ بلکل اس کو قریب لیا آتے تھے دیکھ سنت بھی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کوئی سامان لیا ہے بچہ آپ رکھانا ہے چھوٹے بچے کو روزہ تو دیکھ آپ کو یہ ملے گا ہمیں کھلونا دیں گے اب پھر تم یہ کریں گے افتار میں دیکھو تم کو جو اس کو پسند ہے چاکلیٹ ملے گا یا آپ کو یہ چیز دیں گے آئس کریم دیں گے تو اس طرح سے اس کو شوک دلا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے یہ تو بچے کا معاملہ ہے اسی طرح جو تین لوگ ہیں جن کو روزہ جن کو رکھ ست دی گئی کون ایک مسافر دوسرا بیمار اور تیسرا ہیز اور نفاس والی عورتیں یعنی دو تو مردوں کے لیے جو مسافر اور بیمار اور تیسرا عورتیں کے اندر ایک عمل ہو جس میں بڑھ جاتا ہے ہیز اور نفاس ان کو اس کے اندر اس کو چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ ہم دیکھیں ایک صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیالیس کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک بار ایک سقس لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر لوگوں نے چادر تانی ہوئی یہ لوگ اس کو پنکھا جل رہے تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو کہہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم یہ مسافر ہے وہ اس نے روزہ رکھ لیا اور جو ہے بھوک کی شدد کی وہ جیسے پیاس کی شددد کی وہ اس کو عکھ کر آگئے تو ہم اس پہ چادر تانک اچھایا کر رہے اس کے اوپر اور اس کا ہوا کر رہے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مسافر ہے تو اس کو کیا جورت یہ اس کا روزہ رکھنے کی اور یہ اس کا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے کیا فرمائے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسافر قرآن میں بھی روزے فرض کیے گئے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھے جو کوئی ہے لیکن جو بیمار ہو سفر پر ہو تو بعد میں گنتی کو پورا کرے تو سب مسافر ہیں تو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ عید کے بعد پھر وہ روزہ رکھے گا اس طرح بیمار ہیں تو بیمار کے لیے بھی یہی اسی آیت میں ملتا ہے کہ جو بیمار ہیں تو وہ بھی روزہ چھوڑ دیں اور پھر تبیت صحیح ہو جائے تو وہاں سے پھر وہ روزہ شروع کرے باقی جو بچے میں ہیں وہ گنتی وہ پورے بعد میں اس کو پورا کر لیں اور اسی طرح سفر میں روزہ رکھ کر یہ کہ لوگوں پر آپ جو ایسان نہیں کر رہے تھے ہوتا کیا کرتے ہیں لوگ کئی لوگوں نے روزہ نہیں رکھا چار لوگ گئے سفر پر اپنے دونے روزہ رکھا دونے نہیں رکھا تب وہ کیا کرتے بھئے ہمارا سامان پہ اڑھا ہم روزہ پہ آپ اڑھا کے چلو آپ کے روزہ ہی نہیں تو ہمارا سامان میں دھوگ تو یہ ایسا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے ایسان نہیں کر رہے ہیں اب اس کے اوپر تو ایسا کہ آپ جو اس طرح سے آپ یہ کریں تو اس طرح یہ روزہ نیکی نہیں ہے وہ یہ جو اللہ کے سمکار اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو نوکری پیشا لوگ ہوتے ہیں خاص کر جو گرمنٹ جو آپ والے سرکاری نوکری ہیں تو وہ بڑے جو ہیں اس کے اندر وہ جاتے ہیں چڑ چڑے بھی ہو جاتے ہیں کیا اتنا کام ہم کو فائل پہل پر آپ دے جا رہے ہیں آپ یہ کیا ہم کو کی جا رہے ہیں اور جو ہے چپرہ سی پرچان ہے ساپ کا روزہ ہے پاسٹنگ آگئی آپ اس سے زیادہ دور دینا پڑے گا بات بات پر بلگتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں پھر لیڑ جاتے ہیں پھر جلدی واپس آ جاتے ہیں تو فری کی تنخہ لینا یہ اسلام میرانے حرام ہے آپ پورا جو آپ نے کام کیا آپ کا روزہ کا عمل آپ کا ہے آپ اس کو کام کا نقصان نہیں کرسکتے کام کا نقصان الا کہ آپ کو بہت سے اجازت دے دے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں تو جہاں کام کرتے ہیں تو آپ کا مالک آپ کو اجازت دے تو اس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے تو عیسیٰ مشقتت وغیرہ کا مسافر کے لیے یہ بنے گی اسی طرح ہم دیکھیں کہ مسافر کے لیے آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1116 کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جو جہاں جہاں پر گئے جہاں پر جو کئی صحابہ نے روزہ رکھا اور کئی صحابہ نے روزہ توڑ لیا تو کسی نے کسی نے کسی نے برا نہیں کہا اس نے رکھا تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نے تو روزہ رکھ لیا کسی نے توڑ لیا تو اس کو انہوں نے برا نہیں کیا برا نہیں بولا تو لیکن یہ جو روزہ مسافر میں چھوڑ جاتا ہے اس کی جو ہے قضاء کرنی پڑے گی بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا بیمار ہے تو بیماری کے اندر اگر زیادہ ہی ایسا بیمار ہے اس کے وجہ سے اور زیادہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ جو ہے اس روزے کو چھوڑ سکتا ہے وہ پھر بعد میں اس کو جو پورا کرے بعد میں اگر یہاں پھر بیمارے تھوڑا اس کو لگ رہا تھا صبح کے نئی اتنا تو چل جائے گا تب ہے ٹھیک ہو جائے ابھی گھولو کھا لوں گا ہمیں ہو جائے گا لیکن اس نے روزے رکھ لیا اب جو ہے اس سے بعد میں نہیں ہو رہا ہے بیماری شددت بڑھ گی تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے جیسے شددت کی وجہ سے سفر میں انہوں نے توڑ جا توڑا تو اس سے روزہ توڑ بھی سکتا ہے یا اب ایسا کوئی سکتا ہے جس کو لا علاج بیماری ہے شگر ہو گئی ایسا ہے کہ بار بار اس کو کھانا پڑتا ہے نہیں تو شگر اس کا جو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے یا بلڈ پیشیر ایسا مرج جو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے یا ایسے بجل لوگ ہیں مرد یا عورت جن کو انتیاں کمجور ہو چکے ہیں تو ان کو بھی بیماری کے اندر ایک کاؤنٹ کیا جائے گا یا لا علاج بیماری جس کا علاج نہیں ہے تو اس کے اندر بھی بروجہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے اندر آدمی ہے کہ اس کی بیماری ہے اس کو معلوم ہے اس کی کیا بیماری کتی شدت ہے تو وہ اس کے اندر اس کے دل کی باعت بھائی بھی اسے میرے کو فلا بیماری اس لیے نہیں رکھتا ہوں وہ رکھ سکتا ہے اس کو معلوم ہے اس کو خود کو پتا ہے اپنے جسم کے حساب سے آدمی خود جانتا ہے تو اس کو لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے کہ بھائی روجہ اس لئے نہیں رکھتا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے طاقت کتنی تمہارے پاس میں تم رکھ سکتے ہو کے نہیں اللہ کو جواب دینا ہے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے کیونکہ اگر آپ بلا وضع آپ رکھ سکتے تھے اور آپ نے اگر اسے چھوڑ دیا تو اگر ایک روزہ رمضان کا کسی نے چھوڑ دیا تو وہ پوری جندگی بھی اس کی بچی بھی تب تک بھی پورے روز نفل روزے بھی رکھے تو وہ ایک رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کی برابر نیکی نہیں کما سکتا ہے اتنا جو ہے اس کا نقصان اسکندر ہوگا تو ہمیشہ یہ کہ بیماری والے شخص کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے وہ روزہ پھر کیا روزے کے بدلے میں ایک مسکن کو کھانا کھلا دے ایک مسکن کو کھانا کھلا دے اور اسی طرح جو ہے تیسرا جو ہے خاتن کے تعلق سے ہیج اور نفاس والی عورتیں یہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور اس کی جو روایت ملتی ہے بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 304 کہ خائزہ کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم خائزہ عورتوں کو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے ان کو کہتے تھے کہ ہمارے لئے یہ نہیں ہے لیکن نماز تو باپیس اس کو نہیں دورانا ہے نماز کی کوئی گزہ نہیں ہے لیکن روزہ کی گزہ ہے روزہ اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا تو ہیج نماز والی خاتونے جو بعد میں اس کو کریں حاملہ یا رضات والی عورتیں جو حاملہ ہے یعنی پریگڈینٹ ہے تو وہ بھی اگر اس میں کہ ابھی جو ہے ان کے مہینے قریب آگئے ہیں اب وہ نہیں رہ پائیں گی کہ اب کو کھانا پڑے گا اس کے اندر مسئلہ ہے کمجوری آ سکتی ہے ڈاکٹر نے منع کہ ڈاکٹر سے کنسل کرے ڈاکٹر اگر کہے کہ نہیں تم سہت مند ہو تو وہ رکھ سکتی ہے نہیں تو پھر وہ بھی اس کو چھوڑ سکتی ہے اور پھر جب ڈیلیوری کے بعد میں اس کے بعد میں اس کی کجا وہ پوری کر سکتی ہے اسی طرح رضات والی عورتیں کہ ابھی ابھی بچہ ان کا جو ہے ابھی ڈیلیوری ہوئی رمضان کے کچھ وقت پہ لے تو ان کو دودھ کی جرورت ہے بچہ کو اگر دودھ نہیں ملے گا تو بچہ بیمار کر سکتا ہے کمجور ہو سکتا ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ سکتی ہے بعد میں اس کو پورا کر سکتی ہے اور یہ جو اس کے تعلق سے ملتا ہے سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 2315 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ نے مسافر پر اور حاملہ عورت پر اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی ہے اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے اور اللہ نے فرمائے تو ان کو جو ہے بعد میں ان کو چھوڑ دی گئی ہے ہاں اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک جو عورتیں جن کو جو ہیز نہیں ہوتا نفاس میں نہیں ہوتا ہیز کیا جو ہر مہینے آتا ہے وہ اور نفاس کیا ہے جب ڈیلیوری کے بعد میں جب جچکی کے اندر جو دندگی رہتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ایک خراب خون جس کو جو ہے مختلف بیماریاں ہم کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو بھی بیماری ہوتی ہے اب یہ جو ہیز نہیں ہے نفاس نہیں ہے اور یہ ہو جائے تو کیا اس عورت کا اس خواتین کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر ہیز نفاس نہیں ہے تو اپنے روزے کو مکمل کرے اس سے روزہ اس کا خراب نہیں ہوتا ہے تو روزہ وہ درست ہے اسی طرح جو علماء کہتے ہیں حاملہ و رجات والی جو عورتے ہیں ایسا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ جو عورتیں اسی ہیں کہ ایک رمضان آیا رمضان سے پہلے ان کا ایک ججگی ہوئی بچہ ہو گیا بچہ ہوا اور اب وہ اس کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہیں رکھا پوری روزے چلے گئے اب دوسرا رمضان آیا تو بچے کی رجات کا یعنی بچوں کو دودھ پلانے کا دو سال تک دودھ پلانا قرآن میں اللہ نے کہا کہ بچوں کو عورتیں دودھ سال تک دودھ پلائیں تو اگر یہ دوسرے سال میں ہوا کہ وہ دودھ پلانے کا مسئلہ تھا اور پھر تیسرا سال آیا تو پھر واپس سے وہ پھر سے حاملہ ہو گئی پھر واپس رجات کا وقت آ گیا اب اس کی روزے بہت سارے جمع ہو جائیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ کسی عورت کے ساتھ میں ہے تو وہ کیا کرے وہ بھی ایک مسکن کو کھانا کھلا دی ایک مسکن کو جیسا وہ کھاتے ہیں بیسا وہ کھانا اس کو کھلا سکتی ہے یہ جو ہے دار پتنی کی روایت ہے حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوتیس تو حاملہ ہو رہتے ہیں اس میں جبردستی روزہ بھی نہ رکھیں میں تو روزہ رکھوں گی تو اسا بھی نہیں جوڑ جبردستی نہ کریں ڈاکٹر سے پوچھنے کا ڈاکٹر اجازت دے تو رکھ سکتی نہیں تو پھر وہ اس میں جبردستی نہ رکھیں کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ انسان کی جائن کی قیمت ہے اہمیت اسلام کے در بتائی گئی تو اپنے آپ کو جو ہے نقصان پوچھان کے بھی روزہ نہیں اس کو گونی کرنا چاہیے اسی طرح جو ہے سفر کے تعلق سے روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 1115 اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ سفر پر آپ گئے مکہ سے آپ مدینہ جا رہے تھے رمضان کا وقت تھا سب نے روزہ رکھا روزہ ہی کی حالت میں آپ سفر پڑھتے لیکن جو ہے سب لوگ اللہ کرسل اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ عرب کی گرمی اتنی گرمی اب سب لوگ رہے ہیں کہ ان کو بھوک پیاس لگ رہی ہے تو اب وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا تو اللہ کے رسول اللہ یہاں تک کی اثر کا وقت ہو گیا لگ اس میں کیا کرتے ہیں اس لیے یہ عدیث کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں اگر کسی کو روزہ توڑنا بھی ہے تو وہ اثر سے پہلے پہلے توڑ لیا اثر کے بعد روجہ توڑے کا گناہگار ہوگا تو اللہ کی رسول نے اثر کے وقت تک اللہ کی رسول نے رکھے اور جب اللہ کی رسول نے دیکھا کہ ہاں واقعی لوگ بہت زیادہ گرمی ہو گئے تو اللہ کی رسول نے پانی کا پیالہ مانگوایا اور پی لیا پھر دوسرا پیالہ مانگوایا اور اس کو اوپر کیا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں اور اس کے بعد ست کو دکھا کر اپنے پانی پیا اور اپنے روزے کو توڑ لیا یہ فرض روزہ تھا رمضان کا روزہ تھا اور پھر سہابہ کا کہہ تھا کہ اللہ کی رسول بعض لوگوں نے اب جو طاقتور ہوں گے انہوں نے کہا کہ نہیں دھوڑا تو اللہ کی رسول نے جب کا کہا کہ بعض لوگوں نے روزے کو نہیں توڑا تو اللہ کی رسول السلام نے فرمایا یہ لوگ نہ پرمانے یہ لوگ نہ پرمانے تو دیکھیں آپ جو اصل یہ ہے کہ سفر پر ہوسی ایسا سفر ہے جو لمبا ہے تو ایسے سفر کے اندر آپ جو ہے نئی رکھنا یہ سنت نئی رکھنا یہ سنت ہے باد میں اس کو وہ اس کے اوپر depend کرتا ہے جس میں ہم وہ بھی نہیں کہیں گے کہ آدمی جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں باد میں نہیں کروں سکتا میں پھر میرے پاس وقت نہیں ہے پھر اگر وہ ہے تو مشقت کر لوں گا لیکن ابھی رکھو ہوں باد میں پھر میں کجاب پوری نہیں کر سکھوں تو پھر وہ اس کا مسئلہ ہے وہ اس کے اندر پھر وہ تکلیف دے کر بھی رکھ سکتا ہے اور تو کسی کو اگر پریشانی بھی ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتے ہیں اس سے روایت سمپس میں یہ چیز ان کو اس میں ملتی ہے اور جو ہے سفر کے اندر بیماری رکھ کر یہ جو ہے سہت کا بھی اس میں خیال رکھے ہیں اگر سہت ہو تو روزہ رکھے نہیں تو اس کو چھوڑ دیں بڑھاپے کی وجہ سے جو آدمی بڑھاپے ہیں اتنے جو ہے کمزور ہیں تو وہ کیا کریں تو وہ بھی کیا کریں ایک مسین کو کھانا دے دے جیسا وہ کھاتے ہیں جتنا وہ کھاتے ہیں ویسا کھانا ان کو کھلا دے اب اس میں یہ نہیں کہ آدمی ہے سکتا ہے کہ نہیں اب خود تو کھاتے کیا کھاتے ہیں بینہ دیشی گیت سے ان کو کھانا کھاتے ہی نہیں بینہ چار سبجی کے کھانا کھاتے ہی نہیں بینہ حلوے کے کھانا کھاتے ہی نہیں سب ان کو تمام جیچے ہیں اور کہتے ہیں روزہ کے مسکین کو دینا ہے تو بول ہے وہ پندر روپے کی دھالی وہاں پر ملتی درگا کے بعد ٹوکن لگا کے سب کو دے دو تو ایسا نہ کریں جیسا خود کھاتا ہے وہ ایسا کھلائیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لئے پسند نہ کریں یا تم پسند کرتے ہو وہ پندرہ بیس روپے کیا کھانا نہیں کرتے ہو تو آپ دوسرے کے لئے کیسے پسند کرتے ہو تو کم سے کم اس عمل کے اندر دوسری جگہ جائے جو سکتا ہے آپ ان کو ایسے کھلانا تب کھلائیں لیکن کم سے کم اس کے اندر جو ہے یہاں آپ روزے جو آپ دے رہے ہیں لوگوں کھلا رہے ہیں تو وہ جو ہے جیسا آپ کھاتے ہیں تو اتنا کم سے کمیاں تو پیسہ دے اور اتنا کھانا انت کو کھلا دیں تو اسی طرح جو ہے چاہ کیا آدمی جو ہے اس کے اندر ابنے اباس اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مسzogen کو ویسا کھانا کھلا دیں اور ایک مس peptا کو کھانا کھلا دیں اور اسی طرح تو کیا کوئی ایک ساتھ کھلا سکتا ہے کہ اب روز روز تو مسکن ملنا مشکل ہے کہ روز نہیں ملتے مسکن تو کیا پھر وہ ایک ساتھ تیس لوگوں کو ایک ساتھ ہی کھلا دے یا پھر ایک ساتھ تیس دن کا وہ کسی کو دے دے یا مقتلیف اس کو کر سکتا ہے تو ہاں کر سکتا ہے اس کے تعلق سے دار پتنی کی روایت ہے اس سے ملتا ہے کہ صابیت ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے حدیث نمبر دوجہ تین سو چھہ سر کہ بیماری کی وجہ سے وہ روز نہیں رکھ سکے بہت ہی انتہائی بیمار تھے بجرگ ہو گئے تھے تو نہیں رکھ پائیں اور ان کا آگے کے امید بھی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ تیس لوگوں کو بلایا اور تیس لوگوں کھانا بنوا کر کھلوا دیا تو اسا بھی کیا جا سکتا ہے پورا اکھٹے لوگوں کو ایک ساتھ تیس دن کا کھلا جا سکتا ہے کزا روزوں کے تعلق سے جن کے روزے چھوڑ جاتے ہیں بیماری کے تعلق سے سفر کی وجہ سے یا جو ہے ہائزہ اور تھے ہیں ان کی وجہ سے ان کے چھوڑ جاتے ہیں تو اس کو وہ کب تک پورا کریں تو اس کے تعلق سے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے اس کو پورا کلے روزے کو رکھ لیں رمضان آ گیا وہ چاند دکھ گیا پھر آپ بنے گا آپ نے اس کو روزے کو چھوڑ دیا اس سے پہلے پہلے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو جو آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں ایسا جب نہیں کہ تین چھوڑے تھے سات روزے چھوٹے تو سات ایک سات رکھنا اسے نہیں آپ اس کو توڑ توڑ کر رکھ سکتے ہیں ایک آج رکھا ایک اگلے مہینے میں رکھا پھر سات مہینے میں سات رکھے آپ کا مسئلہ بھی اسے بھی کر سکتے ہیں تو آپ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی اس کو گنتی پوری کرنا قرآن میں کہہ گا اللہ نے گنتی پوری کرنا ہے تو ایک ساتھ رکھنا جرور نہیں اس کی جو ہے گنتی پوری اس کو کرنا ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے اب کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کن کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو بھول چوک سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھول چوک سے اگر کوئی کھالے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6669 کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھول سے کھالے تو اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے اس کو پھلایا چاہے کتنی کھالیاں پیڑ بر کے کھالیاں تو اس کے یہ نہیں کہ اب کھالیاں چھوڑو اب کھائی لو پھلا ایک نمالا کھالیاں یاد آگئے بھول سے کھالیاں تھا اس کو معلوم نہیں ہوتا گھر میں کوئی نہیں گیا روز کی طرح کچھن میں گیا کچھ اٹھا گے کھالیاں آپ اس نے کھالیاں سوچا رہے تب کھولی یا چلو پورا ڈبائی کھا جاؤ بھیسہ نہ کریں یہ اللہ نے اس کو کھلائے پھلایا اب وہ کیا کریں اس کو چھوڑ دیں جو موہ کے اندر ہے تو اس کو تھوک دیں اور اپنا روزہ مکمل کر لیں اپنا روزہ وہ پورا کریں اس کا روزہ صحیح ہے شک وغیرہ میں وہ نہ رہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بھول سے کھانے سے ہاں اگر جان بوچ کر کھا جائے یہ تو اس کے دل کو معلوم ہے جان بوچ کر کھائے کہ بھول سے کھائے اللہ جانتا ہے نیتوں کو بھی جانتا ہے تو وہ پھر جانتا ہے روزہ کے حالت کے اندر جوے دعا ساف کر سکتے ہیں مشوہ کر سکتے ہیں تو ہاں کر سکتے ہیں اللہ رسول اللہ fe two اللہ رسول اللہrael کو مکسوا کر کنی دوسرے مکسوا کرنا چونہ چونہتا ہے اللہ رسول اللہ ski resul اللہ fr مکسوا کیا کرتے تھے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو اس کو کیا جا سکتا ہے تو مکسواہ کا اگر نیا بھی ملے تو برس بھی کیا جا سکتا ہے تو برس میں اسا پیسٹی لے جس کے اندر مجا نہ ہو مجا یعنی کی جو ہے پیسٹی بھی آج کے لئے مینٹ والا آتا ہے سواد والے آتے ہیں اسٹاربیری فلیور یہ فلیور ہو فلیور تو فلیور والا نہ لے سادہ پیسٹ ہو اس سے آپ کر سکتے ہیں خالی برس سے بھی داپ کو ہم ساپ کر سکتے ہیں بغیر جو ہے اس کے بغیر پیسٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے اب کچھ لوگ دا ساپ نہیں کرتے ہیں پہلی دا ساڑے ہوئے وہ پھر وہ ساڑا کرتے ہیں کیوں ہونا ہی وہ ساپ عدیس میں آتا ہے اللہ کو موہ کی بدبو پسند ہے تو موہ کی بدبو پسند ہے اللہ کو پسند ہے تو وہ پیٹ کے اندر جو کچھ نہیں ہوتا اس کے وجہ سے آتی وہ کب پسند ہے روز قیمت اللہ کے لئے بھوکا رہا ہے اب دنیا میں یہ کہ پڑھو نماز پڑھنے جا رہا پاس پاس میں اور پاس والے کو دانت بھی ساپ نہیں کر رہا اور بندے بدبو آ رہی ہے اس کے موہ سے اور اس کو پریشان کر رہا ہے وہ فریشتے بھی ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو فریشتوں کو وہ تو بالکل ساپ سترائی والے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتا تو یہ سا نہیں ہے اس کو دانت بھکرہ کو ساپ رہنا چاہیے اس میں ایک بہتیات کر رہے کہ پانی بغیرہ اور جو پتیسٹ بغیرہ ہے وہ اندر نہ جائے اسے کیا جا سکتا ہے کیا اگر کسی گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی آدمی گوشل کر سکتا ہے وہ جو تو سب کرتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے تب اس کو عضو کرنا ہے لیکن گوشل کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں نہیں اب تم نے انہالیا کیا مطلب تمہارا روزہ تر ٹوڑ گیا تو یہ سا نہیں ہے اس کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم عبود آود کی روایت حدیث نمبر 2365 کہ روزے کی حالت میں اللہ کے رسول اللہ سے ایک بار آئے اور آکر بیٹے گرمی کی شدید شدت تھی گرمی زیادہ تھی اللہ کے رسول اللہ سے پانی منگوایا اور سر پر ڈالا تو اس میں جو ہے بسل بھی کیا جا سکتا ہے اگر گرمی اس میں لگ رہی ہے تو آپ کو اس کو کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کے اندر آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں آپ کو پنکھا دیا ہے پنکھے کا استعمال کر سکتے ہیں پولر ہے تو پولے کا استعمال کر سکتے ہیں اے سی ہے تو اے سی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کہ آدمی کو کیا کیا روزہ تمہارا روزہ تھا تو ہمارا گرمی کے اندر کام کرتے ہیں ہم توڑا چلا رہے ہیں بوریاں توک رہے ہیں تو یہ تو اللہ نے جس کو نعمت دی اللہ نے آپ کے تقدیر میں یہ بھی کھا تو آپ کو اسے شدت سے رکھنا ہے آپ کو سکتا ہے اجرد سواہو اللہ دے گا یادہ دے گا آپ کو ملے گا لیکن کوئی آدمی آفیس ہے رہے اس کو یہ نہیں کہ بند کر دو اسی ویسی سب روزہ ہے تو اسے نہیں ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا استعمال کریں اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو روزہ کی حالت میں یہ چیزیں اس میں وہ کر سکتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں ایک مسئلہ آتا ہے نوزوان کے تعلق سے اکثر کہ روزہ کی حالت میں اگر ہیتلام ہو جائے ہیتلام یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے اس سے اپنے دوش یہ اگر ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت اس کے تعلق شرم کو بنتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے کیا ہے کہ اگر ہیتلام ہو گیا تو کیا کرے اٹھے گسل کر لے گسل کر لے اس کا روزہ مکمل لے اس کے روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کا روزہ درست دے تو عام مسئل کیا ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے کوئی بھی چیز کو اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے باہر نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے خواتن کا ایک الگ مسئلہ ہے گوج نیفاس کا مطلع مردوں کے تعلق سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو باہر نکل سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کوئی کیا اپنی رمضان کے اندر رمضان کے قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ رمضان میں بیوی سے صحبت کرنا کر سکتا ہے اس کو منہ نہیں کیا گیا پہلے کے دور میں پہلے ان کے تعلق سے منہ تھا لیکن اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ اپنی بیوی سے تم تعلقات رمضان میں رات میں کر سکتے ہو دن میں تو روزہ ہوتا ہے تو ان سے تعلقات قائم کی جا سکتے ہیں اور صحبت کی جا سکتی ہیں اور صحبت کی حالت میں اب وہ اٹھے لیٹ ہو گئے اور سیر کا وقت ہو گیا اب وہ اگر گسلے لینے جائے گا تو سیر چھوڑ جائے گی تو کیا وہ جنابت کی حالت میں سیر کر سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں تو کر سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے ملتا ہے صحبت بخاری کی روایت ہے اور یہ مسلم میں بھی آتی متفق علیہ روایت ہے صحبت بخاری حدیث نمبر ایک ہجال نو سو پچیس کہ عائشہ رضی اللہ فرماتی کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ان پر جو ہے سیر وہ کیا کرتے تھے اور ان پر گسل جنابت واجب ہوتا لیکن وہ سیر کرتے اس کے بعد گسل کرتے اور اس کے بعد تو ہم کو یہاں سے ملتا ہے اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو تحارت صرف دو چیزوں کے لئے فرض ہے کس کے لئے ایک تو نماز اور دوسرا تواف اس کے علاوہ باقی سب میں مستوے اچھا حملے سنتیں اس کو کر سکتے ہیں تو یہ اس میں کیا جا سکتا ہے اب کیا روزے کے حالت میں کوئی سرما لگا سکتا ہے مالش کروا سکتا ہے تیل لگا سکتا ہے بال کٹوا سکتا ہے ناکون کار سکتا ہے یہ سب کر سکتا ہے اس نے کوئی حرج نہیں ہے لوگ جو ہے کئی لوگوں کا تعلق ساتھ آتا ہے کون بھی آتے لوگ کہتے وہ تیل ڈال لیا چمپی کروالی اور ایک بھائی بول رہا ہے کہ تمہارا حجہ ٹوڑ گیا تو اسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ سر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے آپ کے سر سے کھاتا ہے کوئی آدمی نہیں کھاتا تو آپ کے کھانے کی جگہ نہیں ہے اسی طرح سرما بھی لگایا جا سکتا ہے کچھ علماؤں نے کہا کہ سرما کو رات میں لگائے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اس میں عام طور پر سرما بھی لگایا جا سکتا ہے تیل ڈال سکتے ہیں تیل مالیس کی جا سکتے ہیں بال کٹوا سکتے ہیں نہ خون ترسوا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سب اس میں کیا جا سکتا ہے کیا روزے کے اندر آنکھ ناکھ یا کان وغیرہ کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں دوائی ڈال سکتے ہیں بیمار آنکھ رکھ رہی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس میں احتیاط یہ کریں کہ آنکھ کان کا تعلق بھی گلے سے ہوتا ہے تو گلے میں چلی جاتی ہے تو اس کو اگر آپ سین کر سکتے ہیں تو آپ کریں نہیں تو پھر اگر زیادہ شدید ہوں تو آنکھ اس کو پھر ڈال سکتے ہیں اتنا ڈالیں کہ آپ گلے کے اندر نہ پہنچیں اور کان کے اندر سے ڈالیں تو گلے کے اندر نہ جائے اس میں کیا جا سکتا ہے اس طرح روزے کی حالت میں کیا کوئی مکھی مچھر یا کوئی کیڑا مو میں چلا جائے مکوڑا کیڑی جو بھی ہے مو میں چلی جائے تو کیا روزہ ٹوڑ جاتا ہے اندر چلی گئے اندر ہی اتر گیا بھاں نہیں نکلا تو کیا روزہ ٹوڑ جاتا ہے یا وہ اپنے تھوک دیا تو دیکھیں اس سے کوئی روزے فرق نہیں پڑتا بلے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مکھی کوئی کھاتا نہیں کھانے کی چیزیں مکھی کے بھائی سیری مکھی کھائی نہیں کھاتا مکھی آگا تو مکھی ہماری ہیزہ نہیں ہے تو وہ جانے سے اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے روزے کے اندر کیا کوئی جانچ کیا ہی جا سکتی ہے بیمارے آدمی یا خون بلڈ وغیرہ یا جے اوڑتے ہاملہ اوڑتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ان کو جو جانا ہے ڈاکٹر کا اپائنمنٹ اسی وقت ہے اور روزے کی حالات میں روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو کیا کیا جا سکتی ہے تو وہ کی جا سکتی ہے یہ اس میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو بلڈ دینا ہے یا پیشاب وغیرہ کی جاج کرانا ہے خائزہ عورتیں ان کا مسئلہ ہے وہ کروا سکتی ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے بلڈ ڈوڑنے کر سکتا ہے آدمی کر سکتا ہے اس میں طاقت ہے اللہ نے اس کو طاقت دیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا چار سو پانسو گرام خود نکالنے سے فرق کر سکتا ہے اس کے طاقت کے اوپر ہے وہ اس میں کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی حاملہ جو خاتون ہے اس کی جانچ وہ کروا سکتی ہے ہاں جگر جو اس کے اندر آتا ہے کچھ جو ہے اسٹومنٹ وغیرہ بھی ڈال کر وہ چیک کیے جاتا ہے جانچ کی جاتی ہے تو وہ بھی اگر وہ کرتے ہیں جانچ وغیرہ کی جا سکتی کی جا سکتی اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس پر کیا جا سکتا ہے اگر روزے کی حالت کے اندر انجیکشن وغیرہ لگایا جا سکتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے تو دیکھئے انجیکشن اگر ایسا ہے جو درد کا ہے جس میں گزائیت نہیں ہے طاقت والا نہیں ہے گلوکوز کا نہیں اس سے آپ کو تاکت تاوانا ہی ملتی گئے انجیکشن لگا لیا اب اس کو چھے گھنٹے تا کچھ کھانے کی ضرورت نہیں تو اس سے انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں کونس انجیکشن کہ آج کو شدید کچھ ایسی تکلیف ہے کہ اس کو کچھ درد ہو گیا سوجن ہو گئی کوئی بھی درد ہے جو اسنی ہو رہا ہے اس کے انجیکشن لگانا جروری ہے تو اس کے لئے وہ لگا سکتا ہے اس کے لئے نہیں کھا سکتے ہیں نہیں تو بھی اوضاع ٹوڑ جائے گا اور اسی طرح جو اس کے اندر بلڈ پیشن کے انجیکشن ہوتے ہیں یا پھر اسی طرح شگر وغیرہ انسولین وغیرہ آتے ہیں تو یہ بھی اس کے تعلق سے انسولین کیسا آپ اس میں لگا رہے ہیں اگر آپ کو لگا رہا ہے اپنے بلڈ کی جانچ کیا ہائی ہو گئی آپ کی شگر انسولین سے کم کیا تو اس کو کیا جا سکتا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسولین اس کو کم کرنے کے لئےunchے کیا جا سکتا اس میں کر سکتا یا انسولین کے تعلق سے اس کے اندر انسولین گلوپوس کا بدل بھی ہوتا ہے اسے اس میں نہیں کریں اسی طرف بام لگا سکتے ہیں یا انیلر کو سون سکتے ہیں بام لگا سکتے ہیں انیلر بام سردھ کھ رہا ہے آدمی کا بام لگا سکتا ہے تو بام لگا سکتے ہیں اس کو روزی پر کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں تو کئی لوگ بام بھی نہیں لگاتے کئی لوگ لگاتے ہیں نہیں وہ یہ شیاؤں کے تعلق شیاؤں کے اندر بہت سارا ہے اسے عمل ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں میرے خود گیا ہے ایک بڑا تو بولے وہ اس کو جو ہے مائیگرین کی بھی تکلیف تھی اس کو سر دکتا ہے مائیگرین ہوتا ہے سر دکتا ہے تو اس کے لئے کچھ اس کو دبائی لینا پڑتی ہے نہیں تو سردر اتنا ہوتا ہے جو ہے دماغ کی نس پڑ سکتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ نہیں لگا رہا ہے کیوں بھولے نائی بام لگانے سے روزی ٹوٹ جائے گا اس میں بھی نہیں لگا تو یہ اے سی شدد بھی ضروری نہیں اس کا بام لگا سکتے ہیں اس سے روزی آپ کا نہیں ٹوٹتا اور جو ہی کچھ اگر آپ کو سردی بغیرہ ہو گئی تو آپ انہلر بھی سون سکتے ہیں اس سے بھی روزی نہیں ٹوٹ سکتا ہاں جس کو دمیں بغیرہ ہے تو وہ حتیات کریں کیونکہ وہ گلے کے اندر ان کو لینا پڑتا ہے تو اندر کو جاتا ہے تو اس کے اندر تو یہ کہ اس کے اندر کوئی دبائی اس میں لی جا سکتی ہے گولی بغیرہ نہیں لیکن جیکشن بغیرہ اور اس طرح سے کوئی لگانے کی دبائی تو لی جا سکتی ہے اس سے جو ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اب روزے میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں روزے میں کیا چیزیں جائز نہیں ہیں تو دیکھیں روزے کے اندر مسجد میں جھوڑ بولنا روزے کے حالت میں جھوڑ بولنا جائز نہیں ہے ویسے بھی جائز نہیں ہے جھوڑ بولنا ویسے بھی روزہ نہیں ہے مسجد میں بھی نہیں ہے تو بھار بھی وہ گناہ ہی ہے لیکن اور گناہ بڑھ جاتا ہے مسجد میں بولتا ہے اور روزے کے اندر اگر جھوڑ بولتا ہے گالی کو اپتار کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو اور زیادہ اس کو گناہ ہوتا ہے تو روزے کے اندر گیبہ جھوڑ جھگڑا یہ اس کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ علیہ وسلم کے فرما ہے صحیح بخاری کے روایت ہے کہ جو جھوڑ بولنا نہ چھوڑے تو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کوئی مطلب نہیں اس نے کھانا پینے چھوڑا اس کو کوئی مطلب نہیں اور اس طرح اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے یہ بھی صحیح بخاری کے روایت ہے کہ روزہ ڈھالے جہنم کی آگ سے اور اگر کوئی لڑنے آئے تو وہ آدمی خاموش رہے وکیدے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں تو روزہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ آتا ہے لوگ جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے گیبت وغیرہ کرتے ہیں ٹائم پاس کچھ تو کریں تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس میں عبادت کا مہینہ عبادت کریں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نہیں تو اس مہینے میں زیادہ اس میں گناہ پڑتا ہے اور اگر آپ اس میں ایسا کام کریں گے اس مہینے کے اندر جو آپ کو دیا گیا کہ آپ پاکیز کی اختیار کریں تقویٰ رکھیں اور آپ اس میں بھی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ باقی سال بھر اور زیادہ بڑے گا ہو لیکن اس کے اندر پابندی رکھیں گے تو پابندی آپ کی سال بھرتا رہی تو اس کے اندر آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طرح ابن خزے میں کا روایت ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے روزہ یہ نہیں ہے کہ بےہودہ باتیں فہش کلامی سے نہ رکیں فہش کلامی سے نہ رکیں تو پھر یہ روزہ اس سے بھی رکنا ہے ان چیزوں سے بھی اس کو رکنا چاہیے تو روزہ کیا سکھاتا ہے ان کو تقویٰ سکھاتا ہے روزہ کے اندر ہمیں پریزگاری آتی ہے تو ہم کو اس کا اتمام کرنا چاہیے اور جو ہے روزہ کی حالت میں کیا شادی شدہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس میں بیٹھ سکتا ہے اس کا بوسہ لے سکتا ہے اس کے تعلق سے ملتا ہے ابودعوت کی روایت ہے کہ ایک سکسہ ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں میری بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں روزہ کی حالت میں تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں لے سکتے ہو تھی ایک دوسرا سکس آیا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا وہی سوال کیا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نہیں لے سکتے ہو چلے گے دوسرے صحابہ بیٹے تھے وہ کنشیز ایک آیا ایک کو کہے دیا کہ آپ کر سکتے ہیں دوسرے کو آیا اور دوسرے کو کہے دیا آپ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کیوںam آپ نے وقت کو کیے دیا کہ وہ کر سکتا اور اس کو منا کر دیا بھولے وہ سکتے تھے وہ بولے تھے ان کے اندر ہرس ختم ہو گئی ہے تو وہ کر سکتے ان میں سہوت اب اب اتنی جو ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے تو وہ کر سکتے تیکی lapse وہ پیار محبت میں کرتے ہیں تو کیا جسکتا وہ دوسرا آیا تو وہ نوجوان تھا اللہ کیوںam کہا کہ نئی ہے اب اس پہ سہوت پر ایک کابو نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو منا کر دیا اللہ دوسرا سے تو یہ کہ نوجوان جو ہے اس سے استناب کرے اس سے وہ روک جائیں اسی طرح روزے کی حالت میں وضو بنانے میں احتیاط کرے کیونکہ جو ہے اس میں جو ہے وضو کی حالت کیونکہ اس پہ کلی کرنے میں احتیاط کرے گرارانہ کرے کیونکہ اس سے پانی اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس طرحی تیرویز جی کی روایت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک سخص کو جب دیکھا اس طرح سے وہ کر رہا تھا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کون سی بات ہے جس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو کوئی آدمی اپنی بیوی سے اگر روزہ کی حالت میں صحبت کر لے تو اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مسلم بیوی آتی ہے متفقل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1937 کہ ایک سخص اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے حلاق ہو گیا برباد ہو گیا مجھ سے جیمہ ہو گیا اخلاق بھی دیکیا ہو خدا کر کہہ رہا ہے اللہ علیہ وسلم مجھے لکھا کہا واقعی تُو برباد ہو گیا اللہ کو گیا جہا کچھ نہیں ہو سکتا جا اللہ کے اسے میں کہا کہ پہلے ہم پریشان ہوگی strip اللہ کے اسے میں تو قال تسلیھ haا روپ روپ پہلے ساس دے پھر بتا اللہ علیہ وسلم ہو گیا اللہ کے اسے میں کفار آ دے کیا کفار آ دے منہ گولام آزاد کر ایک گولام آ جا اللہ کے اسے میں کہا اللہ کے اسے میں کہا بجائیب بھی تھے تو میں تو نہیں رکھ سکتا ساٹھ رکھنے کی مجھے طاقت نہیں اللہ کی حسن نے اس کا کہا تیسرا کہ تم ساٹھ لوگوں کھانا کھلا اللہ کی حسن نے میرے کچھ کے پاکے میں تاکھ ہوا کھانا کھلا ہوں گا میں کہاں سے ساٹھ لوگوں کھانا کھلا ہوں گا اللہ کی حسن نے کدھی آسانی اس کے لئے کیا اللہ کی حسن نے کہا کہ کوئی ہے جو اس بھائی کے مدد کرے ایک صحابی تھے انہوں نے لاکران کو خجور کا ٹوکرا دیا یہ جا اور جا ستکہ کر دیں کہا لگا میں کس کو کروں تو جو سب سے زیادہ گریب آدمی تیری بستیم اس کو دے دیں سب سے زیادہ گریب آدمی تو میں ہی ہوں تو بولے جا تو خود ہی کالی یہ کتنا آسان ہے دی اور اخلاق دیکھتا تو یہ جو اس طرح سے کیا تو اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو خفر رکھا ہے گلام آجا تب گلام یا تو رہنے تو کیا کرنا ہے ساٹھ مسلسل روزے رکھنا ہے اور یعنی پھر ساٹھ مسکین کو کھانا کلانا ترتیب یہ ہے اس کی یہ نہیں کہ وہ آسان دیکھ لیا کوئی باتنی ساٹھ کو کھانا کلانا کپپر آگر ہوئے بچے پلے تو اس سے اور اگر اسا ہو جائے تو ساٹھ روزے رکھے پھر نہیں تو تیسرا option اس کے پاس میں اس کا روزے استعمال کرے اسی طرح جو ہم دیکھیں جو ہے اُلٹی ہونے سے ایکسا لوگ کہتے ہیں اُلٹی ہو جاتی یا پھر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں مو بھر اُلٹی آنے سے اب کیا پتہ ناپنے کا کیا پیالا ہے ان کے پاس ناپا انہوں نے اُلٹی ہوئی تو پیالا رکھا ہے پھر اتنی مو بھر اُلٹی اتنی ہوتی ہے یہ ایسا کوئی وصول نہیں ہے یہ جو ہم کو روایت ملتی ہے جو ہے ابن مازا کی روایت ہے حدیث نمبر 720 اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے کرنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کوئی آدمی جان کر کے اُلٹی ڈال کر کےک کی اس کا روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو خود با خود کے آنے سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے یعنی خود با خود کیا آگئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوڑتے گا تو یہ سب مو بھر کے آنا اور یہ چیزیں اس میں صحیح نہیں ہیں جان مجھ کے کرتا تو روزہ اس کا ٹوڑ جاتا ہے تیسرا جو ہے روزہ جس سے جو ٹوڑتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ خواتن کے عورتوں کے تعلق سے ہیں کہ ان کو ہیز اور نیفاس آ جائے تو ان کا روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس وقت کو چھوڑ کر جتنے روزے ان کے چھوڑتے ہیں بعد میں روزے کے بعد ان کو قضاء رکھنی پڑے گی یہ صحیح بخاری کی روایت حضرت نمبر 1951 ہے تو عورت جو ہے ہیز نیفاس والی عورتیں جو ہے ان کے تعلق سے اللہ کے ساتھ فرمائے کہ یہ روزہ نہ رکھیں اور جو ہے اس کے بعد میں اس کا جو ہے قضاء کو وہ پوری کریں تو یہ جو ہے چند روزے کے جو ہے تعلق سے مسائل ہیں انشاءاللہ وقت بھی نہیں رہا تو ہم اس کو غور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لیں گے اس طرح بھی کچھ مسائل ہیں اسی طرح ایتیکاپ کے بھی مسائل ہیں اسی طرح صدقاء فطر کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جروری ہے کیونکہ سب رمضان کے تعلق سے تو انشاءاللہ اس کو جاننے کو سنگی چند باتیں تھیں جو میں نے اس کے تعلق سے لکنے کی کوشش کی آخر میں اللہ سے دعا کہ جو کچھ کھاؤ اور سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تا جندہ رکھے امان السلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو اللہ سے راجی ہو وآخر دعوان عالم اللہ خیر بالعالم